اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ جنون دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محمد عامر کے ورلڈ کپ میں سیلیکشن کے بارے میں تو اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف پاکستان کرکٹ کے شاکین بیتاب ہیں کہ کسی طرح محمد عامر کو ورلڈ کپ میں شامل کر دیا جائے تو دوسری طرف محمد عامر کو ورلڈ کپ میں شامل کرنے کے لیے کرکٹ سے جوڑی اہم شخصیات نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا پاکستانی ٹیم اس وقت انگلینڈ کے دورے پر گئی ہوئی ہے جہاں وہ پانچ ونڈے میچز اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی محمد عامر کو ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ تو نہیں کیا گیا ہاں البتہ انگلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے جس میں محمد عامر کو مکمل موقع دیا جائے گا تین ونڈے کم از کم کھلائے جائیں گے اور ایک ٹی ٹوینٹی بھی کھلائے جائے گا اگر محمد عامر نے اچھی کارگردی دکھائی تو اس کو ورلڈ کپ کا ٹکر مل جائے گا اور اگر محمد عامر اچھی کارگردی دکھانے میں ناکام رہے تو اہم شخصیات کی سپورٹس کی وجہ سے پھر بھی محمد عامر کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا جائے گا حالیہ ملاقات میں وزیراعظم نے محمد عامر کو فٹنس پر توجہ دینے کی ہدایات بھی کی جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ محمد عامر کے ورلڈ کپ میں شاملیت کے امکان ہیں اسی طرح محمد عامر کو ورلڈ کپ کے اسکوار سے ڈراب کیا گیا تو کرکٹ سے وابستہ شخصیات نے حیرانی کا اظہار کیا تھا ہاں اگر محمد حسنین نے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اچھا پرفارم کیا تو پھر محمد عامر کے لئے خطرے کی گھنٹی بات سکتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ